اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ تو فائنلی آج وہ ویڈیو آ گیا جس کا آپ لوگ کو بہت دیر سے انتظار تھا اب تو آپ لوگ کے کومنٹ بھی کوئی انتیس ٹائپ سے آنے لگے اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا اس کورس کے پہلے پارٹ کو میں نے آج سے تین منت پہلے اپلوڈ کیا تھا اور اس پر آپ لوگ بہت زیادہ سپورٹ ملی اور بہت زیادہ اپنے پیار بکھا اور بہت سارے لوگوں کو آج وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اکاؤنٹ یو ایسے کا بن گیا بات صحیح ہے آج جو ہے اس کا پارٹ 3 ہے جس کو دیکھ کر آپ لوگ یہ جان جاؤ گے کہ آپ لوگ کے لئے کام کیسے کرنا ہے وہ لوگ جن کا اکاؤنٹ نہیں بن رہا وہ آج کس پارٹ کو دیکھے اکاؤنٹ بھی سیکھ جائیں گے کون سے اکاؤنٹ پہ آپ لوگ کو کام کرنا ہے یوکے کا اکاؤنٹ صحیح ہے یو ایسے کا اکاؤنٹ صحیح ہے ویڈیو لگا کے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے ویڈاوڈ ویپین کرنی ہے کون سا ٹک 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 یوز کرنا ہے کہاں سے کونٹینٹ لانا ہے کیسے اس کو آرڈیٹ کرنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ایٹ ٹو زیٹ سب کچھ ڈائٹ کروں گا اس لئے کسی بھی بندے نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا تو چلو بینہ ٹائم ویش کے کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ سٹارٹ اوکے تو گائز اس ویڈیو میں آپ لوگ کو پانچ ایسی چیزیں بتاؤں گا جن کو جاننے کے بعد آپ بھی ٹک ٹک میں ورن کرنے میں پرو لیول کے ہو جاؤ گے وہ بندہ جس کو ٹک ٹک یوکی یویس ایکاونٹ کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ ایک پرو لیول کا ہو جائے گا اس ویڈیو میں آپ لوگ کو پانچ چیزیں بتاؤں گا جن میں سے سب سے پہلی چیز ہے آپ کے لیے کون سا بیسٹ اکاؤنٹ ہے آپ کے لیے یوکی اکاؤنٹ بیسٹ ہے یویس اکاؤنٹ بیسٹ ہے کون سی کنٹری کا بیسٹ اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر آپ کو کام کرنا چاہیے اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا اور نمبر ٹو پہ آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اپنے کنٹینٹ کیسے فائد کرنا ہے اب دیکھو آپ نے اکاؤنٹ بھی بنا لیا اور اس کے بعد باری آتی ہے اس کو پر ویڈیو ڈالنے کی کونٹینٹ ڈالنے کی یعنی مجھے پتا ہے میرے سبسرائبر میں سے 95% ایسے لوگ ہیں جو خود کی ویڈیو نہیں بناتے اوریجنل کونٹینٹ نہیں بناتے تو انہوں نے ویڈیو کہاں سے لینی ہے اور نمبر 3 پہ آپ لوگ کو ویڈیو ڈیٹنگ ٹپس بتاؤں گا ایسی ڈیٹنگ ٹپس جس کے اندر آپ کو کوئی کوپی رائٹ کا ایشو نہیں آئے گا آپ کسی بھی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو ایڈٹ کر کے اپنے ٹک ٹپ پہ اپلوڈ کر کے وہاں سے ارننگ کر سکتے ہو اور نمبر 4 پہ آپ لوگوں کو پتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کس طریقے سے اپلوڈ کرنی ہے اور نمبر 5 پہ آپ لوگوں کو کچھ ایسی بونس ٹپس دوں گا جن کو جاننے کے بعد آپ اپنے ایک منت کے اندر دس ہزار فولو اور ایک لاکھ ویوز کو کمپلیٹ کر سکتے ہو تو اس لیے یہ پانچ چیزیں ہی بہت امپورٹن ہے آپ کے لیے تو ویڈیو کا کسی بھی پارٹ کو سکرپ نہ کرنا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ نمبر 1 بیسٹ اکاؤنٹ فور یو اوکے سو بیسٹ اکاؤنٹ فور یو بات کریں اس وقت مارکٹ کے اندر صرف اور صرف دو اکاؤنٹ زیادہ چل رہے ہیں نمبر 1 USA اور نمبر 2 UK ابھی میں دونوں کے اندر آپ لوگ کو ڈیفرنس بتاؤں گا جو آپ کو بیسٹ لگے آپ نے وہی بنا لینا ہے اور باقی مجھے کیا صحیح لگتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا نمبر 1 بات کرتے ہیں US اکاؤنٹ US اکاؤنٹ کے اندر آپ کو ارننگ ہوتی ہے ڈولر کے اندر جو کہ ڈولر کی پرائس ہوتی ہے 27890 اس طرح سے اور UK اکاؤنٹ کے اندر آپ کو ارننگ ہوتی ہے یورو کے اندر اور ایک یورو کی پرائس تقریباً 3500 تک ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر یورو کے اندر ہمیں ارننگ ہو تو ہمیں زیادہ فائدہ ہے اور ڈولر کے اندر ہمیں ارننگ ہو تو ہمیں کام فائدہ ہے نمبر 2 US اکاؤنٹ کے اندر آپ کو اڈنٹی ویریفکیشن کا مسئلہ بھی آتا ہے لیکن UK اکاؤنٹ کے اندر آپ کو یہ والا مسئلہ اتنا نہیں آتا دوسرے لاسے بھی جو UK اکاؤنٹ ہے وہ ہو گیا بیسٹ نمبر 3 بات کرتے ہیں ویڈرہ کی آپ ارننگ کر بھی لو محنت کر بھی لو لیکن جب اس کے پیسے نکلوانے ہیں تو پھر آپ سے پیسے ہی نہ نکلے جائیں تو پھر اس چیز کا کوئی فیدہ نہیں ہے US اکاؤنٹ کی بات کریں تو اس کے اندر صرف اور صرف آپ کو ایک ہی ویڈرہ میتھر ملتا ہے جو کہ پیپال اور پیپال پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے آپ پاکستان میں کئی میتھر سے پیپال بنا سکتے ہو لیکن وہ صحیح طریقہ نہیں ہے بعد میں آپ کو مسئلہ بن سکتے ہیں اگر UK اکاؤنٹ کی بات کریں تو اس کا ویڈرہ ملتا ہے آپ کو دو چیزوں کے اندر پیپال بھی اور پیونیر بھی اور پیونیر بھی ہے اور پیونیرم لوگ ایزیلی بنا سکتے ہیں پاکستان کے اندر جس پہ میں ویڈیو بناوں گا اس کو آپ بنا کے اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر سکتے ہو پیسے نکلوانے کے لازے بھی ہمارا UK کا اکاؤنٹ وہ بیسٹ ہے اب نمبر 5 پہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ USA کے اکاؤنٹ بین ہو رہے ہیں کب سے لوگوں نے ٹک ٹو اپ ڈیٹ کی ہے اور ان سے بیٹا پروگرام یا ریوارڈ پروگرام کا اپشن غائب ہو گیا اور جن کے پاس ابھی نہیں ہوا ان کا بھی اکاؤنٹ جلدی بین ہو جانے ہیں مطلب بیٹا پروگرام ان سے ختم ہو جانے ہیں اکاؤنٹ کے اندر ابھی تک اس طرح کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہمارے پاس بیسٹ اکاؤنٹ آتا ہے UK والا سو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اپنی UK اکاؤنٹ پہ کام کرنا ہے وہ اکاؤنٹ جس کو امنے پیشلی ویڈیو کے اندر بنایا تھا وہ والا UK والا اکاؤنٹ ہے اور اسی اکاؤنٹ کے اوپر ہم لائف جو ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی UK کا اکاؤنٹ بنا لینے ہیں اب وہ بھائی جن کے پاس USA کا اکاؤنٹ انہوں نے پریشان نہیں ہونا وہ ایک نیا UK کا اکاؤنٹ ڈالو اگر ان کا USA کا اکاؤنٹ وائرل ہے تو اسی اپ UK اکاؤنٹ پہ ویڈیو ڈالو اور اپنے USA اکاؤنٹ سے ری پوست کرو اس پہ بھی آپ کے ویوز آنے سٹارڈ ہو جائیں گے اور اسی طرح آپ کا ساتھ ساتھ وہ بھی اکاؤنٹ گروہ ہونا سٹارڈ ہو جائے گا اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ UK اکاؤنٹ کیسے بنا ہے تو اس ویڈیو پہ کمنٹ کر دینا نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ لوگ انہیں UK اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے تو یہ تھا ہمارا فرسٹ ٹیپ جس میں آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہمارے لیے کون سا بیسٹ اکاؤنٹ ہے UK کا یا USA کا ابھی چلتے ہم سیکڑ سٹیپ کی طرف کہ آپ نے کیسے کونٹینٹ کو فائنٹ کرنا ہے اکے سو کونٹینٹ فائنٹ ایک ایسی نیچ ہے جس کو اگر آپ لوگ جان گئے تو آپ لوگ لاکھوں میں یہاں سے ارننگ کر سکتے ہو اب کونٹینٹ کو فائنٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ کو یہ چیزیں بتا ہونی چاہیے کہ اس وقت کون سے ٹوپ کونٹینٹ ہے جس کے اوپر آپ کو کام کرنا چاہیے تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دس ایسے کونٹینٹ بتاؤں گا جن پہ آپ لوگ کام کر سکتے ہو تو یہ ان دس کے لیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کا آپ سکرین شارٹ لے سکتے ہو آپ کو پتہ چل جائے گا جیسے کہ یہاں پہ رسپیکٹ شورٹ پہ ویڈیو بنا سکتے ہو فنی ویڈیو بنا سکتے ہو آنسر کوسٹن کی ویڈیو کنٹینٹ کتنی ٹائپ کا ہوتا ہے کنٹینٹ کی بات کریں تو کنٹینٹ ہوتا ہے 3 ٹائپ نمبر 1 ہوتا ہے اوریجنل کنٹینٹ اوریجنل کنٹینٹ سے مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو ہوتی ہے آپ کی ویڈیو شیو بھی اپنی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے فیس ویڈیو بنانی آپ خود کی ووائس سکتے ہو آج کے وقت میں آپ اے 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 اسے ووائس بھی لے سکتے ہو اور فری کوپی لائٹ ویڈیو کا یوز کر کہ آپ اپنا اوریجنل کنٹینٹ بنا سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ بھائی ہمیں سکھا دے تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کار دینا آپ کو اوریجنل کنٹینٹ کیسے بناتے آئے کہ وہ بھی آپ لوگ کو سکھا دوں کوپی پیسٹ کام کے لیے میں سب سے زیادہ آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یوٹیوب سے ویڈیو اٹھاؤ کیونکہ میں نے بھی آج تک یوٹیوب سے ویڈیو اٹھائی ہے اس کے چینل کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھو میں نے چینل کو اوپن کیا اس کا نام ہے لن خروج تو یہ آپ دیکھو اس کے سب سے پہلے آپ لوگ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ چینل انڈیا کا پاکستان کا کون سی کنٹری کا چینل کو ویڈیو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے ڈاؤنلوڈ کرنے ٹک ٹوک پہ آپ نے اپلوڈ کری جانے تو اس کو کہتے ہے کپی پیسٹ کام اب نمبر 3 پہ چیز ہوتی ہے جو مارا نمبر 3 والا ہوتا ہے کسی بھی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ دیکھو میرے پاس اپلیکیشن ہے بلیک ہول اپلیکیشن آپ پلے سٹور پر ایزی لی مل جائے گی تو اس ویڈیو کو داؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور شیئر کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کی ویڈیو ایچ ڈی چینل کے کرنی وہ آپ لوگ کیسے کر سکتے ہو بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد لوگ نے ویڈیو کیسے یوٹیوب اور تھوڑی سی جگہ یہ جگہ کیوں چھوڑی ہے یہ بھی آپ کو آگے چل کے پتہ چل جائے گا تو یہ زیادہ چینج ہو گیا دوسرا سٹیپ بھی آپ مکمل ہو گیا سٹیپ میں آپ کوئی ایسا پارٹ لگتا ہے جو اس کے اندر فضول پارٹ اس کے لیے آپ لوگ نے سمپلی اپنی اس ویڈیو کے اوپر کلک کر دینا ہے مان لوگ مجھے اپنی ویڈیو پارٹ یہ پارٹ یہ میرا فضول ہے اس کو میں یہ ویڈیو کے اندر سے ڈیلیٹ کر سکتے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میرے وائٹ پیچر ہے اس کو میں سیلیکٹ کرنے کے کلک کرتا ہوں مکمل ویڈیو ایڈیٹنگ ٹھیک ہے اس طرح کے آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر آپ کو ایک چیز بتاؤں جس سیلیکٹ کرنے سب سے پہلے دیکھو آپ کو option آرہ اس کے اوپر کلک کرنے ہے سیلیکٹ کرنے کے سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کے ویڈیو کے ایڈ تک لے جاؤں گا ٹھیک ہے لی جانے کے پہ دیکھو یہ جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر بھی مکمل ایڈیٹنگ ہوگی ہے اتنی ایڈیٹنگ کرنی ہے آپ کو بڑا یہ آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ ہوگی ہے اس کے بات آپ لوگ سیپ پر اس کو ایک سکر 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 کرنے کے بعد یہ سب سے پہ لی کل کرنے کے بعد دیکھو اپنی ویڈیو کو دونوں فنگر سے پکڑ کر لی جیسا ہم نے کیا تو یہ تھا ہمارا فرس ٹیپ سیکھر 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 نیچے کلر کرنے اگر اپنی کلر کلر اپنی ویڈیو کلر سیکھتے جیسے نے پہلے بتایا یہاں پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے بعد میں اپنی اپنی فوٹو سیکھتے اس کے لیٹر آپ نے اس کو لکھ لینا ہے میں اس کا تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں ویڈیو چھوٹا سا لکھ دینا کہ کری چینل اس کے آگے آپ نے میرے چینل کا نام لکھ دینا تو یہ چیز کرنے سے آپ کی اگری کون سی ہیں نمبر 3 کے اندر ہم نے سیکھ کہ کسی بھی ویڈیو کو کیسے ایڈٹ کرنا چاہے وہ کائن ماسٹر ہو کیب کٹو یا پھر ان چھوٹ اب جو کرنی آپ نے ٹک ٹک کو یوز کرنی ہے باقی وی پی این لگانا یا نہیں لگانا وہ اس پارٹ کے ختم ہوتے تک آپ کو پتا چل جائے گا اب نہیں بتانے اس کے بعد میں 3 لین پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے کریں گے اس کو منوٹائز کریں گے اس سے ارننگ کریں گے ویڈرہ کریں گے سب سے پہلے میں کروں گا کیا یہاں پہ ہم نے اس کی ویڈیو کے اس کو یہاں پہ میں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ میرے پاس ویڈیو آگیا اس کے بعد میں ایڈیو کرتا ہوں اور اس کے اندر میں اپنی تھمنے لگا لیتا ہوں اور میں لکھ لیتا ہوں کس کے ریلیٹر میری ویڈیو ہے یا کس ریلیٹر نہیں ہے تو میں تھوڑی سی ایڈیو کرنے کے بعد آپ لوگ دینا آپ کی ویڈیو کس کے ریلیٹر ہے جیسے میری ہے آپ لوگ نے اکاونٹ کیسے بنانے تو یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد میں more option پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہ اپنی اپنی ویڈیو کلک کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنی ویڈیو کے پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بات میں اپنی ویڈیو کے اندر کوئی اچھا سا جو پار سلیکٹ کر پاکستانی پاکستانی کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھو میرے پاس دو اکانٹ چال میں اس اپلوڈ کیا اس کو ویڈیو ویڈیو جہاں سے سارا کچھ یہاں پہ بتا دیتے اس طرح جیسے میں نے یہ پہلی دونوں ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس طرح میں اس اکانٹ پہ ساتھ ویڈیو اپلوڈ اس مین بات اس کے اندر یہ ہے کہ میں ساری ویڈیو کے اندر لوکیشن چینج کر لگائی ہے کسی کے اندر US کے کے پاکستان کی تاکہ ویڈیو ہوتا ہے جو آپ کے مبائل کے اوپر چوبیس گھنٹے ہو رہا ٹھیک ہے آپ کی لوکیشن جو ہوتی ہے وہ جہاں کی اپنے پروکسی لگی گوگل کے ساتھ بھی کو کانٹینیو کر سکتے ہو ویسے اگر آپ لوگ اکاؤنٹ بنانا چاہو تو یہاں پروکسی اوڈر کرنا تو آپ لوگ اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے رہنے دینا اس کو اپنے نہیں چھنا اس کے بعد یہ تین منت کو سیلیکٹ کی ہے تو یہاں پہ میرے پاس 10 ڈالر آ چکے ٹھیک ہے تو میں تین منت کے لیے ہی اس کو بائی دینا اس بعد یہاں پہ لکھا ہو ہے پی و مطلب پروکسی کے اندر میں اپنے تقریبا 10 ڈالر پر انویسٹ کر دی ہیں اب میں کیا کروں گا یہاں مجھے پروکسی مل گئی ہے اب اس کو سیٹ اپ کیسے کرنا ہے وہ بھی اس پار ختم ہوتے تک آپ کو سب کچھ پتا چل جائے ہم چلتے آپ دوسرے مبائل کے اندر اگر آپ پاس یو ایسے یوکی کاؤنٹ اس کے سیم ڈال لیتا میں آپ لوگوں کو چیک کرواتا ہوں کہ ابھی جو ہے وہ میری location اس مبائل کے اندر کونسی آرہی ہے علاقہ میں نے اس کے اندر یوکے کی سم بھی ڈالی ہوئی ہے تو سب سے پہدہ میں یہاں پہ میری location سرچ کرتا ہوں سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ میں کوئی بھی ایک ویب سائٹ اوپن کر لے تو اس کو چیک کروا دے تو اب یہاں پہ دیکھو یہ میری location country آرہی ہے پاکستان کی country یہاں پہ میرے پاس آرہی ہے سٹارٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس location آرہی ہے united kingdom کی مطلب یوکے کی یہاں پہ میرے پاس جو ہے نا وہ location آرہی ہے سیٹی میری لندن آرہی ہے مطلب یہ کہ میں نے پروکسی لگائی ہے میری پروکسی جو ہے وہ یہاں پہ سیٹ اپ ہو گئی ہے لگ گیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو کچھ سیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے سیٹنگ پہ کلک کرنے کے پاس VPN پاسcode protector آپ کا آر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس اور طریقے سے آئے گا تو میں کو سرک کرتا ہوں گی ہے میرے پاس آیا رہا ہے آپ لوگوں نے سیٹ پہ کلک کرنا ہے میںے پا یہ آپ لوگ نے اس کے بعد کو بھی آن کر دینے اب یہ کہ جب آپ کی وائی فیے کنیکٹ ہوگی enable ہے جب آپ کو وائی فی انکر ہوگی بھی نہیں چلے گا تو اس طرح سے یہ ہوگا آپ کا موائل کیا جو ہے آپ کی لیکیشن ازبайте نہیں ہوگی ہے یہ آپ کا دوسرا کام تھا مین کام تھا اب جو تیسری سیٹنگ اس کے اندر آپ نے کرنی ہے اس کے لیے آپ نے اس والی اپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اس کی جو کچھ سیٹنگ ہے سیٹنگ ویرہ کو آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے اب یہاں پہ دیکھو یہ ہے میں نے اس کے اوپر کلک کیا یہاں پہ دیکھو یہ والا میرے اپنی 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 اپن پہ میں آن کر دیتا ہوں اب آن کرنے کے بعد آپ ٹک ٹوک بھی اگر ہماری جو الوکیشن اس کو اکسس کرے گا تو یہ ماری الوکیشن جو ہے یہ یوکے والی الوکیشن جو ہے وہ یہاں پہ سیلیکٹ ہو گیا پہلی چیز آپ نے پروکسی سیٹ اپ کرنی ہے دوسری چیز آپ نے یہ والی جو اپلیکیشن ہے اس کا پورا آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے تو اب میں کیا کروں گا جی سب سے پہلے میں پلے سٹور کو اپن کر کے آپ لوگوں کو چیک کروا دیتا ہوں کہ یہ جو میرے پاس سبی ٹک ٹک ہے یہ پلے سٹور والی ہے یا کون سی ٹک ٹک ہے مطلب یہ کہ آپ نے ٹک 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 پلے سٹور والی یوز کرنی ہے چاہے آپ وی پی این لگاؤ پروکسی لگاؤ یا نہیں لگاؤ اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ میرے پاس پلے سٹور والی ٹک ٹک ہے تو میں اس کو بیک کرتا ہوں بیک کرنے کے بعد اب ہم کر لیتے ہیں اپنی ٹک ٹک کو بیک کر رہی ہیں تو یہاں پہ میں لوگن پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں دیکھو جی بی لکھا ہوا ہے مطلب یہ کہ یوکے کی footsteps میں اس اگر میں اس پروفائل کے اوپر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھو یہ میرا واہی اکاونٹ ہے اور یہ نیچے میں نے ویڈیو اپ لوڈ کی ہے سات ویڈیو اور یہ ساتھ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے بغیر وی پی این کے بغیر پروکسی کے صرف اس کے اندر میں نے لوکیشن کسی کے اندر یوکے کی لگائی ہے کسی کے اندر یو ایسے کی لگائی ہے وہ کیوں لگائی ہے وہ بھی آپ لوگ کو سب چیزیں بتاؤں گا سب سے پہلے میں 3 لائن پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد کرییٹر ٹول پر کلک کرتا ہوں اب کلک کرنے کے بعد ہی میں یہاں پہ آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھو مجھے کتنے سارے آپشن مل گیا ہے پہلے صرف مجھے 3 آپشن مل رہے تھے اب یہاں پہ دیکھو میرے پاس کتنے سارے آپشن آگیا ہے work with artist creator shop ٹک 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 شو قوسیٰ، اس کو بھی رموک کرڑوں گا اور جو میرا پاکستانی unterstüt ہر گلےٰ اس کو بھی رموک کر دوں گا میں آپ کا سامنے لائیو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بہت سار لوگ بعد میں کمینٹ کرتے تو یہ وی والا Uh 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 یہ پاکستانی نمبر گیف در ہوجاتے ہیں میں اپنے اپنی وکی سے اپنی اپنی چینی بتار umas بڑکت سکتہوں اس لیے ایسے لیے ایسے پڑڑ ہوجیڑک و لڈا ہے ہے کہ آپ لوگ پروکسی بھی بائے کر سکتے ہو ایک الائدہ مبائل اور ایک پروکسی اور ایک آپ کے پاس یوکے کی سم ہونی چاہیے اس کے بعد اگر آپ کے مبائل کے اندر پاکستانی نمبر لگا ہوا ہے یا پاکستانی جی میں لگا ہوا ہے اس کو آپ لوگ چینج کر سکتے ہو اگر آپ نے پاکستانی ٹکٹو کے اندر چلانا ہے اور وی پی این وغیرہ نہیں لگانا تو پھر آپ لوگ اس کو چینج نہ کرو اب بہت سار لوگ کے اگر آپ پاکستانی ٹکٹو کے اندر اپلوڈ کرو گے بغیر پروکسی سیٹ اپ کرنے کے باپ لوگوں کا رپی این بہت زیادہ لوگا آپ کو بہت زیادہ کم ارننگ ہوگی مطلب یہ کہ آپ کو ایک لاکھ بیوز کے اوپر جا کے آپ کا ایک ڈالر جا کے بنے گا پاکستانی اس طرح سے آپ سمجھ لو کہ ایک لاکھ بیوز کے اوپر ایک ڈالر بنے گا لیکن اگر آپ پروکسی کے اندر کام کرتے ہو یک ایک آپ کے اوپاس ہوتی ہے ایک الہدہ ڈیوائیس ہوتی ہے تو پھر آپ کا ایک لاکھ ویوز کے اوپر آپ کے جو ہے وہ یہاں پہ دس پندرہ ڈالر بھی بن سکتے ہیں تو یہی چیز ہوتی ہے باقی آپ اپنا جیسے مرضی اکاؤنٹ جو ہے یوز کر سکتے ہو میں نے آپ کو پروکسی بائی کرنا بھی اس کا آدھی ہے یوکے کی سم بھی ہے اگر آپ لوگ لینا چاہو تو اس کے لیے آپ لوگ میرے ورسپ پہ رابطہ کر سکتا ہے اب یہاں پہ دیکھو میں نے اپنی جو جی میل ہے اس کو یہاں پہ میں نے create کر لیا اب میں کروں گا یہ والی جو میری جی میل ہے اسی جی میل کو میں اپنی اسی ٹک ٹک آئی ڈی کے اندر جو ہے نا وہ لنک کر دوں گا پہلے والی جی میل کو remove کر دوں گا اور اس کو لنک کر دوں گا اس کے بعد میرا جو پاکستانی نمبر ہے اس کو بھی یہاں پہ میں remove کر دوں گا میں سمپلی اپنی جی میل کے اوپر click کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھو چین جی میل کو اپشن آرہا ہے اس کے اوپر click کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہ جو میری اولڈ والی جی میل ہے اس کے اوپر code جائے گا وہ code لگاتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ جو ہے میں نے اب بھی outlook کے اندر جی میل create کی ہے نا UK والی جی میل اس جی میل کو یہاں پہ اس کے اندر add کر دیتا ہوں اب add کرنے کے بعد نیچے میرے پاس option آرہا ہے send code کا send code کے اوپر click کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد میرے پاس Outlook کے اندر کوڈ آیا ہے وہ کوڈ یہاں پہ میں ٹکٹو کے اندر لگاتا ہوں لگانے کے بعد یہ چیک کر لو آپ لوگ جو ہے وہ میری یہاں پہ جی میل جو ہے وہ ایزیلی چینج ہو چکی ہے میری یوکے والی جی میل اس کے اندر اٹیچ ہو گئی ہے اب اوپر میرا مبائل نمبر ہے پاکستانی مبائل نمبر ہے تو اس کو بھی یہاں سے جو ہے وہ یہاں پہ میں remove کر دوں گا تو اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے پاس زیادہ تر یوکے والی ویڈیو یہاں پہ میرے پاس آ رہی ہیں پاکستانی بھی یہاں یوکے والی ویڈیو یہاں پہ اس اکاؤنٹ کے اندر آ رہی ہیں اور اوپر چیک کر لو میرے پاس live کا بھی اپشن آ رہا ہے میں اس اکاؤنٹ سے live بھی جا سکتا ہوں لیکن اس کے لیے میرے پاس ایک ہزار فولور جانا وہ یہاں پہ ہونے چاہیے اب live کیوں آ رہا ہے اس کے لیے کیونکہ میں نے یہاں پہ اس کے اندر پروکسی سیٹ اپ کی ہے یوکے والی سیم بھائے کی ہے اس لیے میرے پاس live کا اپشن آ رہا ہے اچھا اب میں کیا کروں گا پہلی ساتھ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے بغیر وی پی این کے پاکستانی ٹک ٹک کے اندر اب میں جو ہے نا وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا پروکسی کے اندر تو اس کے لیے سمپلی یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اس کے اندر کچھ ایشٹیک لگا دیتا ہوں اس کے اندر بھی آپ کو یہاں پہ ساری وی سیٹنگ مل جاتی ہیں اور جہاں پہ اب میں کیا کروں گا اس کے اندر میں نے ایک چیز چینج کرنی ہے جو کہ یہاں پہ میں نے اس کی لوکیشن سیلیکٹ کرنی ہے وہ ہے یونائٹڈ کنگڈم کی پہلے جو ہم نے پاکستان سے اپلوڈ کی تھی اس کے اندر ہم نے پاکستان والی لوکیشن سیلیکٹ کی تھی اب بھی یہ سارے مبائل جو ہے اس کے اندر چاہے 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 ویڈیو کو لائک یار لازمی کرنے ہمیں اپ لوگ کو چیک کرواتا ہوں کہ جو ہم نے پاکستانی لوکیشن کے اندر اپلوڈ کی ہے ٹھیک ہے بغیر پروکسی کے بغیر یوکے کی سیم کے بغیر دوسرے مبائل کے تو اس کا کیا سین ہے اور جو دوسری اپلوڈ کی ہے اس کا کیا سین ہے ایسے میں نے کیوں کیا ہے تو چلو یہاں پہ سب سے پہلی والی ویڈیو کو اپن کرتا ہوں اپن کرنے کے بعد اس ویڈیو کے اندر ہم نے لوکیشن لگائی تھی پاکستان والی آپ سب کو پتا ہے اور بغیر پروکسی کے اور بغیر جو ہے ہم نے یوکے کی سیم کے اس کو اپلوڈ کیا تھا تو اب سمپلی میں اپ لوگ کو ایک جیسے جگہاتا ہوں یہاں پہ سمپلی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں ویور پہ کلک کرتا ہوں اب میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ویوز کہاں سے آئے ہیں کیونکہ اگر ہمارے یو ایسے یوکے سے ویوز آئیں گے تو ہمیں پیسے زیادہ ملیں گے اگر ہمارے پاکستان سے آتے تو ہمیں پیسے کم ملیں گے اب یہاں پہ دیکھو لوکیشن چیک کرو کہ میرے 38% پاکستان سے آئے ہیں ویوز اس کے بعد ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ چینہ سے آئے ہیں اور چوتھے نمبر پہ یہاں پہ ہماری یونائٹی سٹے لکھی ہوئی ہے جو کہ مارے 12% یہاں سے ویوز آئے ہیں مطلب کہ یہ کہ زیادہ تار پاکستان اس کے اوپر ویوز آئے ہیں تو اس کا رپیم لو ہی ہون ہے جو ہمیں اس کے اوپر ارننگ ہونی ہے وہ اس کے ہمیں لو ہی ہونی ہے اگر یہاں پہ میں کمنٹ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پاکستان کی لوکیشن لگی ہوئی ہے تو یہ ہوگی ماری پہلی ویڈیو اس کے اوپر میں دوسری ویڈیو پہ کلک کرتا ہوں پاکستان سے اس کے زیادہ ویوز آئے ہیں پاکستان آئی ہیں چینہ سے آئے ہیں سہود فیل کا سے آئے ہیں مطلب سب سے اوپر مارے پاس آرہا ہے پاکستان اب یہ دونوں ویڈیو کے اندر میں نے لوکیشن سیلیکٹ کی تھی پاکستان کی اب یہ ویڈیو جو تیسری ماری ویڈیو ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اس کے اندر میں نے یونائٹی سٹیٹ کی جو ہے نا یوکے کی لوکیشن سیلیکٹ کی ہوئی ہے اور اس کے ویوز میں آپ کو لوگ کو چیک کرواتا ہوں پاکستان سے ہی ویوز آیا ہے مطلب یہ کہ اگر آپ پاکستانی لوکیشن کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرو گے اور اس کے اندر آپ یوکے کی یو ایسے کی لوکیشن سیلیکٹ کر لیتے ہو تو آپ کو ویوز پاکستان سے ہی آنے ہے آپ کو لوکیشن سیلیکٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا لیکن اگر آپ ایسے مبائل کے اندر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو جس کے اندر پروکسی سیٹ اپ ہے جس کے اندر وی پی این ہے مطلب آپ کے مبائل کی ساری لوکیشن ہی چینج ہے آپ کے پاس آر ڈی پی ہے تو اگر وہاں سے آپ لوگ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو اور اس کے اندر آپ لوگ لوکیشن لگاتے ہو یوکے کی تو پھر آپ کے ویوز جانا وہ سارے کے سارے آپ کے یوکے سے آئیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ چیک کر لو ان ساری ویڈیو کا رزائلٹ جو میں نے آپ کے سامنے اپلوڈ کی ہے میں اس ویڈیو کو اپن کرتا ہوں یہ ویڈیو ہم نے پروکسی کے اندر اپلوڈ کی تھی اور اس ویڈیو کی لوکیشن بھی میں نے یہاں پہ یونائٹیڈ کینگڈم لگائی ہو یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہو یونائٹیڈ کینگڈم یوکے کی لوکیشن ہے اور اب اس کے اوپر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ یوگر والا اپشن ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں سے ویوز آتے ہیں یوکے یو ایسے سے آپ کے ویوز آتے ہیں نا اتنی زیادہ آپ کو ارنگ ہوگی تو میں نے یہ پروکسی یہ سیم اور یہ دوسرا امبائل سیرپ سارا اس لیے کی ہے تاکہ میرے ویوز جانا وہ یوکے یو ایسے سے آئے اور مجھے ارنگ بھی اس کے اندر زیادہ ہو چلو اسی طرح یہ میرے پاس دوسری ویڈیو ہے دوسری ویڈیو کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کا بھی یہاں پہ مجھے اور دوسری ویڈیو صور ری ہے دوسری ویڈیو اور دوسرے نمبر پر جانے اور ت pots ہیں ہیسی بھ اس لیے آپ نے غریبا اگر اب آئے کرنی ہے میری طرح آپ نے آپ حمل سیٹ اپ کرنا ہے پھر بھی ویڈیو اپلوڈ کرے ہوگے تو کوئی نہ کوئی ویڈیو ویڈیو ایسی ہوتی ہے جن کے پاکستان سے ہی زیادہ آتے ہیں لیکن اکثر آپ کے ویڈیو جو ہے نا اس کے ویوز جو ہے یوکے یوائیس وغیرہ سے آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے پروکسی کا یا یوکے کی سم کا کمال تو آئی اوب آپ لوگوں کو یہ جیس سمجھ آگی ہوگی کہ ہم اگر وی پی این لگاتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اگر وی پی این نہیں لگاتے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ وی پی این آپ کو کوئی بھی ریکمنٹ نہیں کروں گا نہ ہی فری والا نہ ہی پیڈ والا اگر آپ نے لینا ہے تو آپ پروکسی لے لو ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ یوکے کی سم لے لو اور تھرڈ نمبر پہ آپ کے پاس ایک ہے سمبائل فون ہونا چاہیے جس کے اندر صرف آپ کام کرتے ہو آپ کا یوکے والے اکاؤنٹ لوگین ہو اس کے علاوہ آپ اس کے اندر کوئی کام نہ کرتے ہو تو اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو سیو طریقے سے چلانا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارا ارپی ایم ہائی ہو تو آپ لوگ اس طریقے سے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر سکتے ہو اب میں پرسنلی کیسے اپلوڈ کروں گا میں پہی اپنی ویڈیو کو اس سمبائل کے اندر اپلوڈ کروں گا پروکسی کے اندر ہی اپلوڈ کروں گا یوکے کی سم بھی میرے اس سمبائل کے اندر ایڈ ہے اور میرا مبائل بھی یہ دوسرا ہے جس کے اندر میں اپنے اس ٹکٹوک اکاؤنٹ کو یوز کروں گا اور یہ صرف اس لیے تاکہ میرا ارپی ایم بھی زیادہ ہو مجھے پیسے بھی زیادہ ملے اور دوسری بات یہ کہ میرا اکاؤنٹ جائنا وہ بھی سیف ہے اوکے سو گائز یہ تھا طریقہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنا اوریجنل کام کر رہے ہیں یا جو اپنے اکاؤنٹ کا ارپی ایم جو ہائی کرنا چاہتے ہیں یہ بیسیکلی ایک ہائی ارپی ایم کا کورس یہ ہے اب میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں جن کا کوپی رائٹ کام ہے جنہوں نے ویڈیو ایڈٹ کی ہے انہوں نے ویڈیو کس طرح سے اپلوڈ کر رہی ہے تاکہ ان کو کوپی رائٹ کا بھی مسئلہ نہ آئے وہ لوگ جو کوپی رائٹ پر کام کر رہے ہیں ان کو اور بھی سیف اور سیکیور طریقے سے ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے تو انہوں نے کرنا کیا انہوں نے پلے سٹور والی ٹک ٹک کے اندر ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی انہوں نے اپنے گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد یہاں پہ انہوں نے ٹک ٹک سرچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد پہلے والی ویب سائٹ کو اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس یہ والا آپشن آتا ہے تو آپ نے ناٹ نو پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پروفائل کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ 3 لائن پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو دیسک سوف سائٹ کے اوپر کلک کر لینا ہے اب جیسی آپ اس کو یہاں پہ کلک کرو گے تو یہ آپ کے کمپیوٹر کی طرح اوپن ہو جائے گی اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ دیکھو آپ کا پاس لوگن والا اپشن آ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے جو بھی آپ کا ٹک ٹک اکاونٹ ہوگا ہے اس کو یہاں پہ آپ نے لوگن کر لینا ہے اب جیسے آپ اپنے ایکاؤن کو اللوگن کروگے gloگن کرنے کے بعد یہاں پر تھوڑا زوم کر تو آپ لوگ نے سمپلی اپلوڈ پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس ٹائپ کا اپشن آ جائے گا تو آپ نے سمپلی یہاں پر سیلیکٹا وڈیو کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ کے مبائل فون کی گولری اوپن ہو جائے گی اور یہاں سے آپ نے اپنی اس وڈیو کو سکر کر لینا ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کوپی رائٹ پہ کام کریں گے یا جو ری یوز کنٹینٹ پہ کام کریں گے تاکہ ان کو کوپی رائٹ نہ آئے تو اس طریقے سے آپ ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے اپنی ویڈیو پہ چیک کر سکتے ہو کہ آپ کی ویڈیو پہ کوپی رائٹ ہے یا نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھو آپ کے باس ایک option آتا ہے run آپ کوپی رائٹ چیک تو آپ لوگ نے سمپلیس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ کچھ ٹائم لے گا آپ کی ویڈیو کر لے مطابق اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو یہ بتا دے گا کہ آپ کی ویڈیو کے اندر issue ہے یا نہیں ہے جیسے کہ یہاں پہ میری ویڈیو کے اندر بتا رہا ہے کہ no issue detect ویڈیو کے اندر کوئی کسی قسم کا کوپی رائٹ نہیں ہے میں سمپلیس کو یہاں سے اپلوڈ کر سکتا ہوں تو جو لوگ کوپی رائٹ پہ کام کریں گے یا جتنی بھی ویڈیو ایڈیٹ کریں گے ان لوگوں نے گوگل کروم سے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اور چیک کر لینا ہے ان کی ویڈیو پہ کوپی رائٹ ہے یا نہیں ہے اس طریقے سے آپ لوگ ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے چیک کر سکتے ہوگا کہ اپ کی ویڈیو پہ کوپی رائٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ تھا مارا چوتھا طریقہ کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کیسے اپلوڈ کرنی ہے تو اب چلتے ہیں پانچوے پارٹ کی طرف اوکے سو جہے جو مارا پانچ بار پارٹ ہے اس کے اندر میں آپ لوگ کو کچھ ایسی ٹپس دوں گا جس سے آپ کا کاؤنٹ جو آنا وہ جلدی گروہ ہو جائے گا تو نمبر بان پہ جو مارے پاس ٹپس آتی ہے وہ ہے کہ آپ لوگوں نے آلویز اپنی جو ٹک ٹک ہے اس کو ہمیشہ آپ نے اپنے اریجنل پلی سٹور والی ٹک ٹک یوز کرنی ہے آپ نے نہ ہی موڈ اپکے یوز کرنی ہے نہ ہی آپ نے کوئی اور ٹک ٹک یوز کرنی ہے اریجنل آپ نے ٹک ٹک یوز کرنی ہے ٹھیک ہے چاہے آپ پروکسی کے اندر یوز کرو چاہے آپ بغیر وی پی این بغیر پروکسی کے یوز کرو نمبر ٹو پہ آپ لوگ کے پاس جو بھی اکاؤنٹ ہے آپ لوگوں نے اپنی اوریجنل ٹکٹو کے اندر ایک اکاؤنٹ لوگن کرنا آپ لوگوں نے بار بار دوسری اکاؤنٹ لوگن نہیں کرنا ایک اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے کام کرنا اور اسی اکاؤنٹ کو آپ نے اس کو اندر لوگن رہنے دینے اور نمبر تھری پہ جو ہوتا ہے آپ نے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنے سے پہلے تقریباً 10-15 منٹ اپنے اکاؤنٹ کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اس کو ٹائم دینا ہے اس کو چلانا ہے اس کے بعد اپنے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے ڈریکٹا اپنے ٹک ٹک کو اپن کرنے کے بعد اپنے اس کو اپور ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ نے اپنی کلیر اپ سپیس لازمی کرنی ہے جب بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کرو آپ نے اپنی سپیس کو جو کلیر ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے پانچوی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹک ٹک کو اکاؤنٹ کو گروہ کرنے کے لیے اپنے ریگولر کم از کم بھی تین ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اب ان تین ویڈیو کا ٹائمنگ نہیں ہوتی آپ صبح ادپیر شام جب مرضی چاہو آپ اس کو کر سکتے ہو باقی آپ جاتے ہو کہ مارے ویوز زیادہ ہے تو آپ اپنے اینا لیٹکس کے مطابق اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر سکتے ہو اور جو نمبر سکس پہ مارے پاس ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ ٹریننگ ساؤنڈ کو یوز کرنا ہے بیگراؤنڈ کے اندر آپ لوگوں نے ان کی آواز فل بند کر دینی ہے اور آپ لوگوں نے ان کو یوز لازمی کرنا ہے اور نمبر لارس پہ جو مارے پاس ٹپ ہے کہ آپ نے جس اکاؤنٹ پر بھی کام کرنا ہے کم بس کام بھی آپ نے اس پر ایک مہینہ پورا کام کرنا ہے ڈیلی کی آپ نے تین ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے جو بندہ بھی ایک دو دن یا چار دن کام کرے گا اور چھوڑ دے گا کہ یار میرا اکاؤنٹ گروہ ہو نہیں ہو رہا وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا آپ لوگوں نے کم بس کام بھی ایک مہینہ اپنے کاؤنٹ کے اوپر ریگولر کام کرنا ہے اور اگر آپ ڈیلی کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو تو ایک مہینے کے اندر آپ کی نوے ویڈیو بن جاتی ہیں تو آپ نے نوے ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے اس اکاؤنٹ کے اوپر کام کرنا ہے یا پھر نہیں کرنا سو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس سے نیکس آنے والی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے یوکے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے تو جو بھی لوگ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لو نیکس ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لو اور اس کو آل پہ سیٹ کر لو اور ابھی میں آپ کو ایک اور کمال کی چیز دکھاتا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھو میرا ویڈی اکاؤنٹ ہے اوپر میں اکاؤنٹ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ کریٹر ٹول پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں کریٹر روارڈ پہ کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھ لو یہ میرا اکاؤنٹ منوٹائز ہے یہاں پہ مجھے ارننگ بھی ہو رہی ہے نہ 10,000 فولور کمپلیٹ ہے نہ ہی میرے ایک لگ ویوز کمپلیٹ ہے لیکن پھر بھی ہمارے اس اکاؤنٹ سے مجھے ارننگ بھی ہو رہی ہے تو یہ کیسے کرنا ہے میرا اکاؤنٹ ایسے کیسے منوٹائز ہو گیا تو اس کے لیے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے پر یہ والا کمنٹ کرنا ہے تو مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ کو لوگ کو واقعی یہ والا طریقہ چاہیے تو یہ والا بھی طریقہ بالکل لائیو آپ کو سارا کچھ ایٹوز ہے سب کچھ بتاؤں گا اگر آپ لوگ کمنٹ کرتے ہو تو میں آپ لوگ کو بتا دوں گا کہ یہ میرا اکاؤنٹ کیسے منوٹائز ہویا اور آپ لوگ کیسے کر سکتے ہو بات اگر آپ لوگ کا یہ کمنٹ نہیں آیا تو میں آپ لوگوں کو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا یہ تھا گائز یوکے یو ایس اکاؤنٹ پر کام کرنے کا طریقہ جو کہ میں نے آپ کو سارا سمجھا دیا ہے میری ویڈیو تین مینے اس لیے دیر ہوئی ہے کیونکہ میں کچھ ایکسپینیس کا رہا تھا اگر مجھ سے وہ سارا کام ہوتا تو پھر ہی میں نے آپ کو بتانا تھا میں ایسے تنینہ کہ یہ باقی لوگ کی طرح ویڈیو بنا دوں کہ یہ دیکھو یار اس طرح آپ نے کام کرنا ہے ادھر سے ویڈیو لو ایس ایڈٹ کرو بعد میں آپ کا اکاؤنٹ منوٹائز ہی نہ ہوتا پہلے مجھے کنفرم ہونا تھا تب ہی میں نے ویڈیو بنانی تھی تو میرا اکاؤنٹ علم دلہ یہ منوٹائز ہو گیا ایک دو ویڈیو کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے منوٹائز کرنا ہے اگر آپ کے دس ہزار فولور کمپلیٹ نہیں ہے ایک لاکھ ویوز کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے پھر آپ لوگوں نے کیسے منوٹائز کرنا ہے قریبا مجھے یہ ویڈیو بنانے کے اندر تقریبا تقریبا ایک مہینہ لگا ہے اتنی لمبی میری جو ہے نا وہ اس کے اندر مینت ہے تو آپ لوگ لائک نہیں کرنا اور کمیٹ پر کے اندر بتانا کہ آپ لوگوں کیسے ویڈیو لگیے مجھے میند ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو کسی اور کی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے ریلیٹڈ کے ہم نے یوکے کاؤنٹ کے اوپر قیام کیسے کرنا ہے باقی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے یوکے کاؤنٹ کیسے بنا رہا ہے اوریجنل یوکے کاؤنٹ کے اندر بنتا ہے اس کے اندر آپ کو کسی وی پی این کی ضرورت نہیں ہے کسی آپ کو پروکسی بغیرہ کی ضرورت نہیں ہے تو جس کے اندر آپ کو کوئی فولو انفولو کا مسئلہ نہ ہو تو میں نے اپنی طرف سے فرض ادا کر دیا ہے ویڈیو چاہے لمبی ہے میں نے اپنی اتنی میند جو ہے بہت زیادہ اس میں میری میند لگی ہے میں نے اپنی طرف سے فرض ادا کر دیا اب آپ لوگوں کا کام ہے آپ نے کام کرنا ہے آپ نے میند کرنی تو سارے لوگ جانا ہے دل سے میند کرنا جیسے میں نے بتایا ان سب طریقوں کو فولو کر کے آپ جو ہے اپنا کام اس کو سٹارٹ کرنا جن لوگوں نے یوکے کی سم بائے کرنی ہے یا جن لوگوں نے پروکسی لینی ہے وہ میرے اس وارس اپ نمبر پر رافتہ کر سکتا ہے یا جن لوگوں نے ٹک 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 لینے ہے ٹک ٹک کے دس ہزار فولور لینے ہے ایک لاکھ ویوز لینے ہے کوئی بھی چیز لینی ہے سوشل میڈیا کی کوئی بھی چیز لینی ہے تو میرے اس نمبر پر رافتہ کر سکتا ہے ان کو سب ہی چیزیں بہت دیچی پرائس کے اندر پروائیڈ کی جائیں گی اور ابھی وہ لوگ جن کے اکاؤنٹ کی ابھی تک سیٹنگ بھی نہیں ہوئی تو ابھی آپ کے سامنے سیٹنگ والا پارٹ آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرو اور جا کے دیکھو کہ ہم نے اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے تو جلدی سے کلک کرو ملتا ہوں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں